بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جناب آج ہم بنا رہے ہیں کسٹڈ پاودر کے بغیر کسٹڈ ہے نہ حیرانی کی بات کیونکہ بازار میں جو کسٹڈ پاودر ملتا ہے وہ چھوٹا سا ساشی ہوتا ہے یا بڑا بھی ہو تو پرائس اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے کوانٹیٹی اس کی بہت کام ہوتی ہے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بازار سے وہ کسٹڈ پاودر خیدے بغیر ہم اپنے گھر میں کس طرح سے ایک زبردست سا کسٹڈ بنا سکتے ہیں جس کے فلیور جس کی خوش وہ جس کا ذائقہ کسی طرح سے بھی کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے کہ سب سے پہلے لیا ہے ہاف کے جی دودھ ٹھیک ہے اور فی الحال میں دودھ کو گرم ہونے کے لیے رکھتی ہوں اور اس کے بعد پھر اگلا کام کرتے ہیں چینے جی اور بھی کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ ہم نے دودھ کو یہاں پہ رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لیے اور اس سے پہلے یہ ہے کہ یہاں پر بھی ہم نے دودھ کو رکھا ہے کیونکہ مجھے شگر فری بھی بنانے ہے اور ویچ شگر بھی بنانے ہے دونوں کو میں نے رکھ دیا ہے بوائل ہونے اور اب چلتے ہیں آکے جی جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں دو فلیور تیار کر رہی ہوں ایک میں تیار کر رہی ہوں سٹرابری فلیور اور ایک میں تیار کر رہی ہوں بنانا فلیور ٹھیک ہے تو اس میں اب کیا ہے سب سے پہلے میں اس میں ایسینس ہے میرے پاس سٹرابری اور اس کے چند ڈروپس میں نے لیے یہ ایک حصے میں میں نے اس کو یہ شامل کر دیا ٹھیک ہے اور میں دونوں نے آپ کو سائیڈ بائی سائیڈ ہی دکھا رہی ہوں شگر فری بھی اور دوسرا والا بھی اچھا جی اور یہ میں نے لے لیا ہے وینیلا ایسینس اس کے بھی کچھ ڈروپ ہے آپ اندازہ کر لیں چار یا پانڈ ڈروپ ہوں گے تو یہ ہم نے کر دیا اس میں شامل ان دونوں کو پہلے میں اچھی طرح سے ملا لیتی ہوں یہ وینیلا ہو گیا اور یہ ہو گیا ہمارا سٹرابری یہ ہے سٹرابری والا ٹھیک ہے اس میں ہمیں ایک چٹکی میں ڈالوں گی یہ ہے سٹرابری فوڈ کلر ڈرائی فارم میں اور بہت زیادہ نہیں ڈال لیں تاکہ ایک خوبصورا سا کلر ہمارے پاس آئے تھوڑا سا پہلے ڈالیں گے اور ابھی یہ اس وقت آپ کو تھوڑا سا ڈارک لگ رہے ہیں لیکن جس وقت ہم اس کو دودھ میں شامل کریں گے تو یہ تھوڑا سا کلر جو ہے وہ اس کا ہو جائے گا لائٹ ایک پیارا سا کلر ہمیں مک جائے گا اور اسی طرح سے یہ ہے ہمارے پاس اس میں تھوڑا سمیں ڈالوں گی چٹکے بھاری یلو فوڈ کلر اس کو بھی ہاتھ روک کے بلکل پہلے یہ دیکھ لیتنے مکس کر کے چیلنج یہ ہو گیا ہمارا یہ دیکھیں کیا زبادہ سا کلر نکل کے آیا ہے دودھ ہمارا گرم ہو رہا ہے اور اسی دوران میں اس میں ڈال دیتی ہوں چینی یہ آپ اپنی پسند کے مطابق ڈال لیں میں نے اس میں ڈال لی ہے چار ٹیبل سپون اور اس کو ملا دیتے ہیں اچھا جو دوسرا ہے نا شگر فری والا اس میں میں ڈالوں گی آٹی فیش جو ہمارا وہ ہوتا ہے سویٹنر اس کے ڈراب ڈالوں گی اور جتنا میرے پاس ہاپ کیجی دودھ ہے تو اس کے لئے میرے پاس کوئنٹیٹی اس کی ہوگی تقریباً چار یا پانچ ڈراب وہ اس کے لئے کافی ہوں گے اسے ایک نہ درمیانہ سے میٹھا آتا ہے نہ تو بہت زیادہ آتا ہے اور نہ ہی بہت کم آتا ہے ہاپ کیجی میں چار یا پانچ آٹی فیش جو سویٹنر کے ڈراب وہ بھی میں ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں یہ چی چار ڈراب میں نے لیے اور یہ اس میں ڈال دیتی ہے ساتھ چلیں جی دودھ ابلنے والے اور اب آگئی ہے وہ سرپرائز کا مرحلہ جس کے وجہ سے ہم کسٹڈ پاورڈر کے بغیر ہم گھر میں کسٹڈ تیار کرتے ہیں اور یہ جی ہے ہمارا کون فلاور ٹھیک ہے اور کتنا کونٹیٹی میں ڈال لیں ہاف کے جی اگر آپ کے پاس دودھ ہو تو یہ دیکھیں یہ میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون اور یہ گیا دوسرا اور اس کے بعد ہم نے ڈال لہا ہے ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے دھائی چمچیاں یعنی کہ کھانے والی چمچیاں اس کو کریں گے اچھی طرح سے ہم مکس اور اس طرح سے جو وہ پینک والا ہے اس میں بھی میں دھائی چمچیاں وہ میں ڈال لوں گی چلنجی دونوں تیار ہو گئے ہیں یہ ہو گیا ہے ہمارا بنانا والا اور یہ ہو گیا ہے ہمارا سٹوبری والا اور اسی دوران میں دودھ بھی اُبل گئے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم کسٹرائٹ پاوڈر کا کرتے ہیں اچھے طرح سے اس کو ملا لیں تاکہ یہ بہت زیادہ فائن ہوتا ہے نا تو نیچے بیٹھ جاتا ہے اچھی طرح سے جو نیچے بیٹھا ہو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں چولے کی آنچ مدھوم کر دیں اور اب بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور لگتار اس کو ہلائیں کسی طرح سے بھی یہ آپ کے ذائقے میں خوشبو میں آپ کسی کو بتائے بغیر اگر کھلائیں تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ آپ نے کس چیزے کسٹڑ تیار کیا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو بازار میں ملتے نا پیکٹ ساشے یہ اس سے بہت زیادہ زبردست بنتا ہے ہر لحاظ سے یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کی نا دیکھیں آپ کلر بھی کتنا زبردست آیا ہے اس کی کنسسٹینسی چیک کریں کیا زبردست پرفیکٹ آئی ہے اور اس طرح سے تھوڑا سا یہ ابھی پکائیں گے اس کو ہم اور اس کے بعد پھر نا میں جو شگر فری ہے میں اس کی طرف وجہ دیکھتی ہوں پھر لیجئے جناب یہ دیکھیں بہت زبردست یہ ٹھیک ہو گیا اور اچھی طرح سے پک بھی گیا اس برنر کو آف کر دیتے ہیں اور کام کرتے ہیں دوسرے والے کے پر جی دودھ ابل گیا اور یہ وہ والا ہمارا پورشن ہے جو کہ چینی کے بغیر بن رہا ہے اچھا بلکل اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ آگے اس کو ایک دفع اچھی طرح سے نا مکس کر لیں تاکہ جو پورشن اس کا نیچے بیٹھ گیا وہ اس میں دودھ میں اچھی طرح سے گھل جائے اور اب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ کلر چیک کریں کیا زبردست اس کا یعنی کہ آپ کی یہ بلکل ایک چھوٹکی ہم ڈالتے ہیں تو یہ ایک پرفیکٹ کلر بن ہے جتنا بھی میں نے آپ کو میرمنٹ بتائیے یہ حاف کیجی کے لحاظ سے بلکل ایک زبردست قسم کی میرمنٹ ہے تو یہ طریقہ ہے کہ آپ نہ بازار میں بھاگے بھاگے جائیں کسٹڈ پاورڈر لینے کیلئے تو گھر میں کان فلاور ہونا چاہیے اور آپ کا کسٹڈ جو ہے وہ گھر میں بہت آسانی کی ساتھ تیار ہو سکتا ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل ٹیسٹی کچن ایس اے کو لازمی سبسکرائب کریں اور کسٹڈ یہ پک گیا اچھی طرح یہ ہو گیا ہے ہمارا تیار شوگر فری سٹوبری فلیور کسٹڈ تیار اس کو کر دیتے ہیں بند برنر کو جی جناب بغیر کسٹڈ پاورڈر کے ہو گیا ہے کسٹڈ تیار اور ویڈاوڈ شوگر اور ویڈ شوگر آپ اس کو ٹرائے کریں آپ یقین مانیں کہ آپ کو دوبارہ بازار سے کسٹڈ پاورڈر قریدنے کی حاجت نہیں رہے گی کسی طرح سے بھی یہ بازار کے کسٹڈ پاورڈر سے کم نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ضرور اس کو گھر میں ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گی اور دوبارہ پھر کوئی نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے آؤں گی تب تک کیلئی جازت اللہ حافظ و نگی بان